بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک فائبر کے بارے میں کہ ریشہ ضرور کھائیں پیٹ کے لیے اس کے بارے میں ریسنٹ جو نئی سٹڈی آئی ہے وہ بتاؤں گا اور یہ کارنیور ڈائیٹ کے سسلے کا لیکچر ہے اس کے بعد اگلا میں قبض کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ فائبر اور یہ سبزیاں کھانا قبض کے لیے ضروری نہیں ہے یہ ریسرچ پرانی ہو چکی ہے اور یہ بالکل ہینڈر پرسنٹ ثابت ہو گیا ہے اس کی بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے میں بتاتا رہا ہوں صرف سات پرسنٹ نوجوان ہیں جو کہ صحت ماند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فاس فوڈ اور وہ چیزیں کھا رہے ہیں اس لیے وہ ہیلڈی نہیں ہیں ہیلڈی گٹ سب سے ضرورت ہے صحت کے لیے تو یہاں ایک بہت اپارٹن پوچن ہے کہ کاربورڈیٹ اور فائبر کیا یہ اس کے بغیر ہمیں ابھی تک ای بتاتے آئے ہیں کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے بہت ضروری ہیں پیز کے لیے میں بھی یہی لیکچر بناتا رہا ہوں لیکن اب ریسنٹ لی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کاربورڈیٹ کے دو قسم کی ہیں ایک ہے جو ابزار بیبل ہیں جیسے گلکوز ہے فرکٹوز ہے گلیکٹوز ہے سکروز ہے لیکٹوز ہے مارٹوز ہے یہ ابزار بہتے ہیں باڈی میں ایزیں انرجی یوز ہوتے ہیں دوسرے ہیں فائبر جو کہ ہمارے لیے نہیں ہیں جانوروں کے لیے ہیں ابزار نہیں ہوتے اس لیے یہ کوئی انرجی نہیں دیتے کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہی جب سچ نکل جاتے ہیں سالبر انسالبر تو اسی سے قبض ٹوٹتی ہے یہ تھیوری ہے تو یہ اس کے بارے میں اب یہ چیز سے میں دیکھیں یہ گٹ ہے پورا یہ ہماری گٹ گائے بکری بینز کے گٹ سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے ہماری سمارٹنسٹائن زیادہ بڑی ہے لانسٹائن نہیں ہے جہاں کے سبزیاں فائبر حضم ہو اسے یہ حضم نہیں ہوتا ہے نکل جاتا ہے جب نکل جاتا ہے تو قبض ٹوٹ جاتی ہے یہ تھیوری تھی لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں وہ میں آپ کو لیکی گٹ آپ کو بتاؤں گا آج تو سولور فائبر دیکھ لیں کہ کولن میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں یہی اس کے بارے میں تھیوری تھی یہ ہمیں پڑھا جاتا ہے اس سے صرف پخانے کا حجم بڑھ جائے گا آپ کو زیادہ پخانہ آئے گا بس قبض ٹوڑے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا یہ آج میں آپ کو ڈیٹیلیں بتاؤں گا یہی آپ لیکچر سارے سن رہے ہیں کہ کاربورڈیٹ ہمارے لیے اسینشل نہیں ہے فائبر بھی ضروری نہیں ہے زیرو کاربورڈیٹ زیرو فائبر آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ پچاس سال پہلے جو یہ فیٹ اور سچنٹ فیٹ کے بارے میں جب ایک مہم چلائی گئی تحریک تو اس کا پھر ضروری نتیجہ یہی تھا کہ آپ سبزیاں کھائیں سبزیوں میں کولیسٹرال نہیں ہوتا فیٹ نہیں ہوتا تو یہ ویگن ادھر سے تحریک چلی اور بہت پپلور ہوگی لیکن اب اس کے ریزلٹ آ گئے ہیں جس لوگوں نے آنا زیادہ کھانا شروع کر دیا گندم چاول ویٹیبل سارے اور اب وہ بیماریاں جب آئی ہیں تو سب کو پتہ لگ گیا ہے تو اب وہ تقریباً انہوں نے ختم کر دیا ہے اج میں لیکی گٹ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا بڑی بڑی باتیں سمجھ لیں کہ کھانے کے جو چیزیں ہیں وہ گوشت ہے فیش ہے انڈے ہیں دودھ ڈیری مکن گرینز ہیں گندم اناچ جاؤ لگیومز بینز ہو گئے لوبیا وغیرہ نٹس اور سیڈز ہیں ویٹیبل اور فروٹس ہیں یہ بڑے بڑے چیزیں جو انسان کھا سکتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ جو ساری چیزیں کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اومنی ویر سبجیاں بھی کھا رہے ہیں گوشت بھی کھا رہے ہیں سلات بھی کھا رہے ہیں ان کو اومنی ویر کہتے ہیں ہم زیادہ تر لوگ اومنی ویر ہیں پھر کچھ پسٹیریے میں جو صرف گوشت نہیں کھاتے ہیں فیش مرگی کھا لیتے ہیں پھر ویجیٹیرین ہیں جو کہ گوشت فیش نہیں کھاتے ہیں انڈے دیری وغیرہ کھا لیتے ہیں سب سے امپارٹن جو تھا وہ ویگن تھے ویگن، ڈیری، انڈے، فش، میٹ کچھ نہیں کہاتے وہ صرف گرین کھاتے ہیں گندم، چاول، لگیوم، نٹ، سیڈ، ویٹیبل اور فروٹ یہ اس کو ویگن کہتے ہیں یہی سب سے بڑا گروپ تھا جنہوں نے اتنی بڑی زیادہ وہ کی اور سارا یہ سب یہ دیکھیں یہاں سے پچاس رپیل یہ چیزیں تھیں کہ جی آپ فائبر، کاربورڈیٹ سب کچھ کھائیں یہ بک لکھی گئیں یہ میں ایک رفن دے رہا ہوں ہزاروں ہیں یہ دیکھیں جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں جو عورتیں اٹھتر پرسنٹ ویگن تھی اور یوکے میں چونسٹھ پرسنٹ تھی اس سے حساب لگا لیں تو آدمی جو تھے وہ بائیس پرسنٹ تھے عورتیں زیادہ ویگن تھی سمارٹ رہنے کے لیے ان کو بتایا گیا جی سمارٹنس کے لیے جوانی زیادہ رہے گی سکن ٹھیک رہے گی یہ ریشو ہے کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے اس میں جو گائیڈ ہیں تھی نینڈی سیون سیون میں جب آئیں انہوں نے کہا گیا جی اب ویٹیبل کھائیں گرین کھائیں 38 سے 30 گرام 25 گرام فائبر ڈیلی آپ کو لینا پڑے گا اور عورتوں کو 25 گرام یہ ریکمینڈیشن تھی بقاعدہ تمام اسوشن کی طرف سے کارڈی کی طرف سے بھی اس کا نقصان ہی ہوا کہ آپ کو 175 کلوری کے لیے 44 گرام شگر بھی لینی پڑی ساتھ فائبر کے لیے اس کے وجہ سے پرادمن شروع ہو گئے دوسرا لیکی گٹ بڑا ایشو ہے جیس میں اچھے لیکچوں میں بتاتا ہا رہا ہوں تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ 30 گرام فائبر لینے کے لیے آپ کو 44 گرام شگر لینی پڑی 945 کلوریز لینی پڑی 1000 تو یہ اس کے بعد پر گھنڈا تھا یہ چپس ہیں اور یہ جتنے فاس فوڈ ہے یہ بیتین اور گوش دیکھیں اینڈ پہ ہے سبزہ فائدہ اس کے بتائے گئے یہ بہت مہم چلی گئے پچاس سال سار یہ دیکھیں آپ نیوٹریشن ویلیو بہت ہے ویٹمان ہے منرل ہے ہم بھی یہ سمترے لیکن دو آدار سولہ میں ڈاکٹر زوے جو کہ ایک پبلک ہیلت نیوٹریشنس تھی اور یہ ویگن تھی یہ بیس سال تک ویگن رہی ہے پھر جب ان کو پرابلم آئے بلکل ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہو گئی یہ رینڈومہ سٹیڈی ہے یہ اس لیکچر میں بھی اگلے میں بھی جس کا میں حوالہ دوں گا یہ میڈم زوئی نے پیش کی ہے پلانٹس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز زندہ چیز چاہتی ہے کہ وہ زندہ رہے کوئی اس کو کھائے نہ اس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ٹاکسین ہے ایسا اوکزلیٹ ہے لیکٹین ہے فائٹنک ایسیڈ ہے تاکی کوئی جانور چھوٹے مرچے کو کھائیں وہ مرچے کو کھائیں نہ تو اس یہ پلانٹ کے اندر یہ پلانٹ ٹاکسینز ہیں جو کہ ابھی ثابت ہو گئے اور وہ زیر کر رہے ہیں اور لیکی گٹ کر رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جیسے میں نے پچھے لیکچر میں بتایا ہے کہ ساری ہنڈر پرسنٹ آٹومیون ڈیز اور شوگر بڑا پرسنٹ یہ لیکی گٹ سے سٹار ہوتے ہیں آپ کے میدے سے آنترون سے سٹار ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ بڑا جو ہے اس میں گلوٹین ہے لیکٹین ہے یہ جو لیکی گٹ کرتی ہے لیک ہو جاتا ہے گٹ اس سے سارے ابزارب ہوتا ہے آٹومیون سٹرم جنرینٹ ہوتا ہے اور یہ بہتا فرمنیر ساری بیماریاں آتی ہیں تو بڑی چیزوں تھی وہ گندم تھی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اس میں لیکٹین ہے گلوٹین ہے یہ گلوٹین ایک سم کی لیکٹین ہے آوزلیٹ ہوتا ہے پالک وغیرہ بہت زیادہ ہے فائٹی کیسیڈ ہے لو بیا دالوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے فوڈ میٹ یہ سب دیوں خاص کر سب میں زیادہ ہوتا ہے پچھلے بیس تیس سال کی جو سٹڈی آئی تو اس میں پتہ لگا کہ بچوں کا جو پرابلم ایٹیزم یہ بڑھتا جا رہا ہے اور ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے شگر بڑھتا جا رہا ہے آٹومیون ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہیں تو پچھلے پچاس سال میں یہ کولیسٹرال اور فائبر کاربوڈیٹ یہ ختم ہو گیا اس کے دونوں کاربوڈیٹ بلکل زیرو کر دیں فائبر زیرو کر دیں کولیسٹرال بڑھا لیں آپ صحت مند رہیں گے زندہ رہیں گے صرف پروٹین اور فیڈ کھائیں تو بیترین ہیومن ڈائیٹ ہے اسی کو کارنیوڈ ڈائیٹ کہتے ہیں اور فاسٹنگ اور ایکٹیو لائف سٹائل ایک سائز کریں یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے جن کو بھی یہ تکلیف ہے لرکی گھٹ ستر پرسنڈ لوگوں کو ہے یہاں بھی زیادہ لوگوں کو ہے جن کو ایک پرابلم ہے جیسے پچھل ایک چلے میں نے سارا بتایا تھا جن کو چھے سات بیماریاں ہیں وہ تین چھے نو منٹ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگے اس کو آپ کو کیونکہ ویگن ڈائیٹ میں ویٹامن اے نہیں ملے گا ویٹامن ڈی نہیں ملے گا ویٹامن کے ٹو نہیں ملے گا ویٹامن بی ٹویل وی ملے گا یہی میڈم نے بتایا تھا کہ جب وہ ویگن تھیں تو یہ سپلیمنٹ لیتی تھیں وہ ان کا ہر حال میں لینے پڑتے تھے ان کا کنکلوجن یہ ہے کہ ہمیں ویگن بننے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہمیں فائبر کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں نہیں زیرو فائبر کاربورڈر کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں نہیں بلکل نہیں زیرو کائبریٹ ہم اس کے بغیر ہیلدی ہیں اور یہ اٹھارہ سارہ سال سے رہ رہی ہیں ہلدی رہ رہی ہیں تو انڈ پہ پھر یاد اکنا کہ تمام ویجیٹیبل گراس ہر گیون وغیرہ انیمل ہے یہ ان کو دیں تاکہ جانور وہ کھائیں ان کو پھر ہم جانور کا گوشت کھائیں یہ بہتری نہیں دیکھیں آپ کی مرغی یہ چیزیں کھائیں سبزی چیزیں سارے کیرے مکوڑے آپ گائے کو دیں یہ سبزیاں سلات گراس سارے دمبے کو دیں بکری کو دیں وہ کھائیں آپ ان کا گوشت کھائیں کیونکہ جتنا ٹاکسک ہے وہ ان کے آنٹروں میں ضائع ہو جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص گٹ ہے ان کی فرمنٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے انسان میں یہ گٹ نہیں ہے ہم فرمنٹ نہیں کرتے نہ اکلیٹ کو نہ لیکٹین کو لکی گٹ دیتے ہیں گٹ زخمی ہو جاتی ہے جتنی بیماریاں گٹ کی ادھر سے ساری بیماریاں سٹارٹ ہوتی ہیں یہی لیٹس ریسرچ ہے اسی کو میں بار بار بتا رہا ہوں انشاءاللہ آگے بھی میں لیکچر بناتا رہا ہوں یہ میں نے بتایا تھا کہ کمی کی کیا کیا وجہ ہیں انٹی نوٹرن کیسے ویٹامن کو کم کرتے ہیں آئیرن کو عضاب نہیں دیتے ہیں مگنیشم کو جب آپ یہ نہیں کھائیں گے تو آپ کو جو لو لیول گوشت وغیرہ میں جتنا مگنیشم سارٹ ہوگا کلچم وہ کافی رہے گا آپ کو یہ لیکچر آپ زور سے سن لیں انیمیا خون کی کمیہ اگزلیٹ کے وجہ سے جوڑوں کی در تکلیف آ رہی ہے یہ ساری لیکچر آپ صرف گوشت کھائیں گے تو شوگر کنورٹو گلوکوریو جینسیز ہے اسے کاربوٹیٹس دیرو کر دیں بھی کچھ نہیں ہوگا یہ سارے لیکچر ہیں ان کو سلی سے سن لیں یہ بہت امپارٹنٹ ہے اگزلیٹ کے بارے میں یہ پوری بک ہے پورے لیکچر ہیں کین بیری ہے یہ آپ ساری دیکھ رہے ہیں ریفرنس ہیں یہ سب سے امپارٹنٹ یہ پالک سبزیوں کے بارے میں ان کا ہے بہت ٹرکسک ثابت ہو گیا اس لیے ابھی اس پر زیادہ بیعت دوتنی ہے جو جن کو ہے وہ تو بالکل چھوڑ دیں جن کو نہیں ہیں وہ بھی کچھ لے سکتے ہیں دوسرا اس کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کو پسند ہے وہ کر اس کو نہیں ہے وہ جو وہ کر رہا ہے وہ کرتا رہے کوئی ضروری نہیں ہے یہ سائنس ہے کل کو پھر ہوسن پھر چینج ہو جائے تو یہ سارے لیکچر ہیں سری سن لیں اگلی میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قبض کے لیے بھی سبزیاں فیبر ضروری نہیں ہیں قبض کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا جی اللہ حافظ